دوستو نیوزیلنڈ کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سریز میں بڑی جیت درج کر کے اب بھارتی ٹیم کو دو میچوں کی ٹیس سریز کھیل لی ہیں اس ٹیس سریز کا پہلا مقابلہ گروہ وار پچیس نومبر سے کانپور کے گرین پارک سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا حالانکہ نیوزیلنڈ کے خلاف ٹیس سریز سے پہلے ٹیم انڈیا کو بڑا جھٹکا لگا ہے بتا دے ٹیم انڈیا کا ایک جہاں واس کھلاڑی چوٹل ہو کر اس پوری سریز سے باہر ہو گیا ہے آخر کون ہیں وہ خطرناک کھلاڑی ویڈیو میں آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دراصل دوستو بھارت کے دھماکے دار بلے باز کھیل راہل چوٹل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں انڈیا ورسس نیوزیلینڈ ٹیس سریز سے باہر ہونا پر رہا ہے اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے بی سی سی آئی نے خود ٹوٹ کیا ہے دراصل بی سی سی آئی نے ٹوٹ کرتے ہوئے لکھا کھیل راہل کو سوری کمار یادب نے ریپلیس کر دیا ہے کیونکہ کھیل راہل کو بائیں جانگ میں مسلس اسٹین ہوا ہے جس کی وجہ سے وہیں نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلے جانے والی سریز میں نہیں کھیل سکیں گے ویسے دوستو نیوزیلینڈ کے خلاف ہونے والی ٹیل سریز میں کیل راہل کا نا کھیلنا بھارتی ٹیم کے لیے چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ بی سی سی آئی نے کپتان ویرات کولی روحی شرما تیز گینباد جسپرید بومرا اور محمد شمی جیسے دگجوں کو آرام دے رکھا ہے ایسے میں بھارت کے لیے یہ ہے بہت بڑا جھٹکا ہوگا بہرحال آگے دیکھنا ہوگا کی سوری کمار یادب کس طرح سے کیل راہل کی کمی پوری کرتے ہیں ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوری کمار یادب کل راہل کا صحیح وقلب ثابت ہو پائیں گے کمی شکسن میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں